کہ کرشن کنہیہ کی طرح ہر جگہ یہ موجود ہوں دس دس ہزار ایک ایک جگہوں میں دس دس ہزار اور دس دس ہزار ملک شہروں میں دس دس ہزار جگہوں پر یہ حاضر ہو سکتے ہیں جیسا کہ فاضلِ بریلوی فرمار ہیں اتنی طاقت و قوت پھر مر بھی جائیں اور مر کر کے اور مرنے کے بعد بھی تصرف ہوتا ہے غوثِ پاک کا آج تک ہمارے ہاں ملکوں میں جب ہی غوثِ پاک کو مرے بھی ایک اتنے زمانہ ہوئے لیکن ماشاءاللہ آج تک سب کی مدد فرما رہے ہیں حضور خود بخود تشریف لارہے ہیں اسی لئے تو یا غوث المدد غوث قدامن نہیں چھوڑیں گے غوث قدامن کیوں چلاتے ہیں اسی لئے نا کہ زندہ ہیں حاضر و ناظر ہیں مدد کرتے ہیں استمداد کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں حضرتِ غوثِ باق تو پھر مرے کہاں بشا رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے مسلمانوں یہ عقیدے ہیں صوفیوں کے جو بیان کیے جاتے ہیں اللہ عبر اور حضرتِ سرکارِ عالی حضرت یہ سرکارِ عالی حضرت جن کی کتاب ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لئے جا رہا تھا اتنا کچھ ہوا جنگل میں کچھ ہوا بہرحال اور حدیث کی دعائیں پڑھی اور میں نے سیدنا غوثِ آزم سے استمداد کی سیدنا غوثِ آزم سے استمداد کی کہ سیدنا غوثِ آزم میری مدد کریں اچانک میرے سامنے حضرت شاہ غلام جیلانی سجادہ نشین سرکار بانسہ شریف کی اولادِ امجاد حضرت سیدنا غوثِ آزم میں سے تھے بمبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا سامنے تشریف لائے لے آئے یعنی غوثِ پاک تو غوثِ پاک ہیں ان کی امجاد یعنی دادے پردادے 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 پوتے پڑھ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے کی یہ طاقت ہے جناب کہ ادھر دل میں خیال آیا غوثِ پاک کا کیماری مدد کرو اور ادھر اپنے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے حاضر ہو گئے سامنے سمجھ رہے ہیں اور میرے عزیز میرے دوست کہاں کہاں تک یہ زخمِ دل آپ حضرات کو میں دکھاؤں یہ دل چکنا چور ہو چکے ہیں یہ سینے اور دیکھیں آپ اولیاء اکرام یہ صوفیوں کی بات یہ سنیں آپ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرتِ سیدی اسماعیل حضرمی اجلے اولیاء اکرام میں سے ہیں ایک قبرستان سے گزرے ایک محدث جو محبود دین تبری ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اَتُعْمِن بِقَلَامِ الْمُوتَى کہ آپ تو بہت دور محدث ہیں بھئی کیا آپ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ مرد زندوں سے بات کرتے ہیں کیا آپ کا ایمان ہے اس کے اوپر عرض کی ہاں فرمایا یہ قبروالا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ جو قبروالا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے اَنَا مِنْ خَشْبِلْ مِنْ حَشْبِلْ جَنَّة میں جنتی بھرتی میں سے ہوں آگے آگے چلے وہاں چالیس قبریں تھی آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کی دھوب چڑھ گئی اس کے بعد آپ ہاں سے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے تو بھی انہی میں سے ہے لوگوں نے یہ قیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضور یہ کیا راب ہے ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا عذاب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں روتا رہا اور حضرت عزت میں میں نے ان کی شفاعت کی مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا ایک قبر کہیں گوشے میں تھی میرا خیال اس طرف نہیں گیا تھا اس قبر میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانت المغنیہ اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں میں فلانی ڈومنی ہوں میں فلانی گلوکارا ہوں ڈومنی کہتے ہیں گلوکارنڈی دوائے میں جو گاتی ہیں لکنو بریلی کے سفرائے میں ہاں میں فلانی ڈومنی ہوں میں بھی تو انہی میں مجھے اس کے کہنے پہاں سی آگئی چنانچہ اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا تو یہ حضرات سراپا رحمت ہیں کہتے ہیں یہ بزرگان دین سراپا رحمت ہیں جس طرف گزر ہو رحمت ساتھ ہوتی ہے سب کی بخشی جو بھی جاتی ہے ایسے بزرگوں کو میری رائے ہے جو یہ سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں آج بھی ہیں نا ان کی اولیاء اکرام بھئی غوث تو موجود ہیں کہتے ہیں بغیر غوث کے تو جناب علی دنیا نہیں قائم رہتی ہے ایسے لوگوں کو فانسو کہاں سے ان کی درگاہوں میں سے یہ درگاہوں میں بیٹھنے والے ولی اللہ ہیں بقیاء آپ لوگ تھوڑی ہیں ولی اللہ جو ان کے عقیدے ان کے طور طریقے ان کے سلسلے ان کے مذہب ان کے فکر جو قبر پرست ہیں قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں وہی لوگا ولیاء اللہ ہو سکتے ہیں تو ان کے طور طریقوں سے جو متفق ہے وجوہ ولی اللہ ہے ایسے لوگوں کو فانسو پکڑو اغوا کرو ان کو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیکھ جتنی بھی قبریں ہیں سب قبرستانوں میں انہیں لے جاؤ گھماؤ ان کو تاکہ سب کے گنام آپ ہو جائے سب جنتی ہو جائے بھئی فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے نا ولی اللہ کا ورنہ ولی اللہ کا کیا فائدہ ولی اللہ کا کیا فائدہ حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے احمد رضا کی قرآن ترمہ کیا وقت کنزل ایمان رکھا ہوا نہیں ضرورت نہیں وہ معروف چیز ہے یہ مسئلہ معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور برعلمیوں کا ہمارے یہ عقیدہ بھی ہے ہمارے جو اہل سنت علماء بچارے بھر بنتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں اور حاضر و ناظر تو کہنا بڑی توہین کی بات ہے حاضر تو وہ ہو جو غائب ہوتا ہو وہ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے ہیں ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کا وجود گویا ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے ان نا اہلوں سے ان غیرت و حیاء کو بیچنے والوں سے اور ان بددیانتوں سے پوچھو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں حضور موجود ہیں مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں تو ذرا ان سے پوچھو کہ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے حضور جنگ جمل میں کہاں تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زوجہ ام المومنین آپ کی زوجہ متحرہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کے جا رہی ہیں وہ نبی وہ نبی جس کے حیاء اور شرم کا عالم یہ تھا حیاء اور شرم کا عالم یہ تھا کہ مومنوں کی عورتیں اگر نماز پڑھ کے نبی کے مسجد میں نکلتی تھیں تو آپ کی نظر پڑی کی عورت اور مرد مل کے چل رہے ہیں تو اس نبی نے کہا اے عورتوں اے عورتوں مردوں سے الگ ہو کر کے نکلو مردوں سے الگ ہو کر کے چلو میں تمہیں مل کے دیکھنا نہیں چاہتا مل کے چلنا نہیں دیکھنا چاہتا صحابہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگیں کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے چپک کے چلنے لگے کہ ہمارے کپڑے لکڑیوں میں پھسنے لگے کون عورتیں ہیں جن کے تقدس جن کے عظمت کی کوئی مثال نہیں ہے جو خیر القرون کی عورتیں تھیں جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکل دی تھی ان کا یہ حال اور حضور کی زوجہ محترمہ جو ہے فوج لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑائی کے لئے نکلی ہیں حضور موجود تھے اور حضور کے زوجہ محترمہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ظالموں نے سبائیوں نے توہین بھی کی یہ کہ آپ کی اوٹنی کے پیر کاٹ دیے اور پھر کتنے مسلمان قتل ہوئے کتنے مسلمانوں کی خورے دیا ہوئیں کچھ بددیانت ان شیعوں رافضیوں خارجیوں نے یہاں تک بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی جتنے بھی مال غنیمت مال غنیمت جو جمع ہوا ہے آئیشہ کا فوج سے جو چھینا گیا ہے اس میں حصے لگائے جائیں اور ہمیں بھی یہ عورتیں جو پکڑی گئی ہیں ان میں حصے لگائے جائیں تو حضرت علی نے کہا ظالموں کون ام المومنین کو اپنے حصے مل اپنی ماں کو اپنے حصے ملو گے یہاں تک نوبت پہنچی تھی لڑائی کی حضور موجود تھے تو کیوں نہیں حضرت علی کو سمجھا دیا اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ کہاں جا رہی ہو ان سب چکروں میں پڑھنے گھر میں بیٹھو حضور کہاں تھے جنگ سفیر ہوئی لاکھوں مسلمان قتل کر دئیے گئے دونوں طرف کے مسلمان مارے گئے حضور کہاں تھے ان کا نواز حب ان کے داماد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے بغل ہی میں چالیس دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے سینے پہ چند کر کے ظالم شہید کیا آپ کے آپ کے لاش مبارک کی توہین کی آپ کے آپ کے بطن مبارک کے اوپر لاکھوں اور مکوں سے انہوں نے ان کی ہڈیاں اور پس لیا حضرت عثمان غنی کی توڑی حضور موجود تھے حاضر و ناظر تھے تو کہاں تھے سوال ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ آئے آج یہ کیا فاسق و فاجش شراب بے نمازی مشرک کتے شاہ پتنگ شاہ جھنڈی شاہ بلی شاہ تازی شاہ کے اوپر سجدے کرنے والا جس کا گھر فسق و فجور سے خالی نہیں یہ کہتا ہے حضور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں حضور ہماری مدد کرتے ہیں جو جس کو پیشاہ کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں ہے ہگنے موتنے کا بھی ڈنگ نہیں ہے جو اپنے طور اور طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے حضور ہمارے گھروں میں موجود ہیں حضور ہر جگہ پوچھو کہ جب حضور موجود ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں تو ظالم جب عقیدے کی بات آتی ہے جب توحید کی بات آتی ہے تب تو تو یہ کہتا ہے کہ حضور مرے نہیں ہیں حضور زندہ ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں حضور موجود ہیں اور جب